دیکھیں نام یاد رکھے ہیں خواجہ نافے میں پہلی دفعہ ان کو دیکھا ہے اور میں نہائیتی متاثر ہوں اس لیے کہ آپ اگر ٹیمپرمنٹ کی بات کریں اگر آپ گیم اویلنس کی سچویشن اویلنس کی بات کریں کب شاٹ مارنی ہے کیسی شاٹ مارنی ہے یہ سب کچھ ہمیں اس ینگسٹر میں دیکھا پھر اس کے بعد یہ ٹاپ کالٹی کا بولنگ اٹیک ہے یہ پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے اور بے خوفی سے کھیلے نفے نے آج ان کا نفہ نقصان کر کے چڑھا گیا نفے نے نقصان بھی کیا لیکن اپنا فائدہ کروا لیا جس طریقے سے کیونکہ آپ دیکھو نا اس ٹیم کے اگینسٹ ماہ رہا ہے اس ٹیم کا کپتان پاکستان کی نیشنل سائیڈ کا کپتان ہے تو آپ نے اس ٹیم کو پکڑا کہ جو آپ یہاں پر اگر رن بناوگے تو سیدھے سیدھے آپ پاکستان کے کپتان کے سامنے رن بنا رہے ہیں اور اسی کے اگینسٹ چھکا بھی لگایا آخر میں جب میچ ختم کرنا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں پہلے انگ میں اور انفیٹ کوئی بھی ینگسٹر اگر ڈیبیو کر رہا ہوتا ہے کسی بھی لیگ میں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ موقع ملے اس طریقے کا دوسرا میچ کھیل رہے ہو آپ جو صرف اپنے فیس بک پر ویڈیو اپ لوڈ کیا کرتا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے بس وہ بیٹنگ کرنا جانتا تھا نہ اسے اپنی ڈومیسٹک کی ٹیم نے لیا تھا نہ کوئی انہوں نے فرسٹ کلاس کرکیٹ کھیلا نہ کوئی ٹی ٹوینٹی لکس کھیلی کچھ نہیں کھیلا بس وہ فیس بک پر ویڈیو اپ لوڈ کیا کرتا تھا اور اس کے بعد آج پی ایسل میں راتوں رات وہ سٹار بن گیا ہے نام ایس کھلاڑی کا خواجہ نفیر پاکستان سپر لیگ میں نئے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جو آگے چل کر پاکستان کی انٹرنیشنل کرٹک میں نمائدگی کر کے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرے گا جن میں ایک تو جہانداد خان ہیں اور دوسرے خواجہ محمد نافی جنہوں نے کل کے میچ میں کوئٹا گلگیریٹس کی طرف سے کھیلتے ہوئے اکتیس گیندوں پر سٹارٹ رنز بنائے اس وقت سوشل میڈیا اور الیکٹرونکس میڈیا پر ہر طرف خواجہ نافی ہی کے چرچے ہیں لیکن خواجہ نافی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا صرف اپنے فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ کیا کرتا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے بس وہ بیٹنگ کرنا جانتا تھا نہ اسے اپنی ڈومیسٹک کی ٹیم نے لیا تھا نہ کوئی انہوں نے فرسٹ کلاس کرکیٹ کھیلا نہ کوئی ٹی ٹوینٹی لکس کھیلی کچھ نہیں کھیلا بس وہ فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ کیا کرتا تھا اور اس کے بعد آج پی ایسل میں راتوں رات وہ سٹار بن گیا ہے نام ہے اس کھلاڑی کا خواجہ نافی آج سے لگ بگ میں دو مہنے پہلے میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کھلاڑی پر نظر رکھئے گا یہ وہی کھلاڑی ہے جو آج ہیرو بن کے نکلا ہے نام ہے خواجہ نافی جو میں نے بات پہلے کہی تھی آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے خواجہ نافی پہلے فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا اور دھیرے دھیرے ان کے نو لک شوٹ اور ان کے شوٹ جو ہے وہ وائرل ہو گیا لوگوں نے شیئر کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے نظر جو ہے پی ایسل والوں پر بھی پڑی خاص کر کے ندیم عمر جو کی کوئٹا کے آئی تنک ہیڈ ہے وہ ان پر پڑی اور اس کے بعد ان کو پک کیا گیا سرفراج احمد نے ان کی ایک سٹوری سنائی ہے دراصل سرفراج احمد اور خواجہ نافی دونوں ایک ہی اکیڈمی سے آئے ہوئے دیکھیں نام یاد رکھے ہیں خواجہ نافی میں پہلی دفعہ ان کو دیکھا ہے اور میں نہائیتی متاثر ہوں اس لیے کہ آپ اگر ٹیمپرمنٹ کی بات کریں اگر آپ گیم اویرنس کی سچویشن اویرنس کی بات کریں کب شاٹ مارنی ہے کیسی شاٹ مارنی ہے یہ سب کچھ ہمیں اس ینگسٹر میں دیکھا پھر اس کے بعد یہ ٹاپ کالٹی کا بولنگ اٹیک ہے یہ پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے اور بے خوفی سے کھیلے ندر اننگز تھی امپروائزیشن کمال کی کی انہوں نے دھاگ بٹھائی اور جتنا بڑا بولر اتنا زیادہ انہوں نے اگریشن دکھایا اور یہی ٹاپ کالٹی کے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یاد جو برائن لارا پلیئر بڑے بنے انہوں نے جب شین وان پہ حملہ کیا تو ہیڈ لائنز انہوں نے بٹھو رہی تھی کیونکہ بیسٹ اوپوزیشن کے بولر کو اگر آپ پڑ جائیں تو پھر آپ کے جو اینا سکیل وہ زیرو سے ہنڈر پہ پہنچ جاتا ہے پھر آپ چمکتے ہیں اور آپ ہیڈ لائنز لگاتے ہیں یہ ویسے بھی فیس بک سے اب ہیڈ لائنز لگائیں گے کیونکہ سننے میں یہی آیا کہ فیس بک پہ اپنی کلپنگز انہوں نے دکھائی تھی اور یہاں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں ان کو جگہ دے دی گئی تھی یہاں کھیلے نہیں زیادہ مگر کیا وہ یہ اننگز کھیل گئے ہیں سارے باکسز ٹک کی ہیں خاص طور پہ جو لاسٹ بٹ تھا جب وکنے کر گئی تھی پریشر کریٹ ہوا کوئٹا گلیڈیٹرز کے اوپر وہاں پہ جس انداز سے انہوں نے گیر بدلا ہے سیفٹی کا اور کومن سنس کے تھو انہوں نے بیٹنگ کی اور پروپر کرکٹ شاٹز کھیلیں ایون جو امپروائزیشن تھی وہ بھی لا جواب تھی جب آپ ایک سو پچاس کلومیٹرز کے حریس راوف کو آسانی سے کھیل سکیں اور فلک بھی کریں اور ریم شاٹ بھی کھیلیں اور اس کے بعد شائنہ فریدی کو چھکا لگا دے انویٹ وکٹ کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریپوٹیشن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں اوپوزیشن کی آپ اپنے آپ کو بیک کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات اس ینگسٹر کی یہی ہے خواجہ نفے بار صاحب ہاف سینچریز کھلاڑی نے بنائی ہے اپنے نو لک سکس کے لیے کھلاڑی پہلے بھی جانا جاتا رہا ہے اور بالکل اسی پرکار کا ایک پرفارمنس آج یہاں پر خواجہ نفے نے ایک بار پھر کر کے دکھایا شاندار ہاف سینچری لگائی ہے پانی سے تمہارے موگ کو پان مار گئی ہے منہوس لاہور کلندر فرزی شاہین چاہ فریدی اور فرزی ٹیپیا اور فرزی ایوریون یہ پانی سے چیئرز منہوسو ڈوب مرو اس پانی چلو بھر پانی میں مطلب کی ہدے پار ہو گئی یار بچہ آکے ٹھوک گیا پریتی زنٹا کے شکل والا ڈمپل پڑ رہے گڑے پڑ رہے گالوں میں تمہارے گڑے ہاتھوں میں ہے فیلڈنگ ہو نہیں رہی بولنگ کرانی سکتے ایک باہ بتاؤ جب اینڈے میں بھی تھوڑا سا بہت تھا کہ بھائی ہم کچھ کر لیں گے اس نے ٹیپیا کو چھکے مار دیے دو شاہین چاہ فریدی آیا ہے ہفن پفنگ ہے نا ہافتے ہافتے آ رہے ہیں شاہین چاہ فریدی کے میں کروں گا میں کپتان ہوں یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کپتان ہی گرے گا پاکستان کی بھائی اس نے رکھ کے چھکا مارا لانگ آن کے اوپر سے شاہٹ بول کرائی جس شاہٹ آف آر لیندھ رکھ کے چھکا مارا اور بابا رازم سے بیٹر نہیں لگ رہا ہے میں کتنی بار بولتا ہوں پاکستانی میر سے بحیث کرتے ہیں کہ بھائی پلیئر وہ ہے جو میچ فینش کر کے دے یہ 21 سال کا لڑکا شکل اس کی پریتی زندہ جیسی اور کام اس کے جعوید میداد والے مطلب میچ فینش کر کے آیا ہے کہیں پہ بیچ میں رکا نہیں وکیٹس بھی گرتی رہی مجھے لگا چلو اس کے پاس تو بیٹنگ نہیں ہے رائیلی روسو آؤٹ ہو گیا اوپر سے تمہارا کون آئے تھا بھائی وہ مہان ریدر فورڈ تو بعد میں آئے نا پہلے کون آئے تھا جیسن روی آؤٹ ہو گیا رائیلی روسو آؤٹ ہو گیا ریدر فورڈ ایکسپیرمنٹ آؤٹ ہو گیا سب کے سب آؤٹ ہو گیا یہ نہیں آؤٹ ہوا اکیلا مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا بچے نے ٹھوکا ہے بھائی اکیس سال کے بچے نے کم سے کم بابا رادم کو تھوڑی شرم ہونی چھے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مائچ فنش کیسے کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی بخلا ہے نہیں وہ پریشر نہیں لگا اس کے شکل کے اوپر سب سے بڑیا بابا کو بتاؤ اس کی تیپیے کو تو پوری دنیا مارتی ہے اور میں کو بڑا اچھا لگا یہ والا یار سکرین چھوٹ ضرور دکھانا جو شاہین چاہ آفریدین نے اس کے سر پہ ایسے کیا ہے نا یوں یوں کر کے کرا ہے